دوستو بیک پین یعنی کے کمر کا درد آج کل بہت ہی عام مسئلہ بن چکا ہے جو کہ ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ تقریباً چالیس سے ساٹھ کے عمر میں زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جب یہ درد شروع ہو جائے تو چلنے پھرنے میں بیٹھنے اٹھنے میں اور کوئی بھی کام کرنے میں کافی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں کچھ لوگ اس درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے پین کلر کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ میڈیسن وقتی طور پر اس درد کو کم کرتی ہیں جس سے کہ یہ تھوڑے ٹائم کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کمر درد ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں کے مسلز میں آنے والے تناہوں کے باعث فیزیکل ایکٹیوٹیز میں کمی آنے سے زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے اور بیٹھنے کے پسچر میں لمبے عرصے تک دھیان نہ دینے کی وجہ سے یہ اور زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے یہاں تک کہ رات کو سونے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویسے تو مارکیٹ میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں دستیاب ہیں جو کہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن ان چیزوں سے بھی کوئی خاص ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن جوڑوں میں کمزوری کا چلتے ہی جوڑوں سے متعلق مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں ہر آدمی کو تقریباً کمر درد کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن لمبے عرصے سے چلے آ رہے کمر درد کو پوری طرح سے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ اثردار گریلو چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن میں چندھی چنیندہ چیزوں کو کھانے سے اور کچھ چیزوں کو باہر سے اپلائی کرنے سے اس درد کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جے سکتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کمر درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ اثردار اور گریلو نسکوں کے بارے میں ادرک قدرتی طور پر ہی بہت اچھے نیچرل ٹریٹمنٹ کے طور پر کام آتی ہے کیونکہ اس کے اندر پائی جانے والی انٹی انفلمنٹری پروپرٹیز آپ کو اس درد سے نجات دلاتی ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ ایک سی ڈیڈ کا پانی میں چار سے پائیں ٹکڑی ادرک کے ڈال کر انہیں دس منٹ تک بوائل کر لیں اس کے بعد اس کو چھان کر اس میں آدھا چمہ شہد بھی شامل کر دیں اس کے بعد اب دوپہر کے کھانے کے بعد اس درنک کو پی سکتے ہیں نمبر ٹو گارلک لیسن کا شمار کمر درد کو ٹھیک کرنے کے لیے اثردار نسکوں میں کیا جاتا ہے یہ نہ صرف بیک پین کو اندر سے ختم کرتا ہے بلکہ پیدا ہونے والی سوجن اور ریڈنیس کو بھی دور کر کے درد سے پوری طرح سے نجات دلانے میں کامیاب ہے اس کے لیے آپ روزانہ ایک سے دو ڈالی لیسن کو آدھا گلاس پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کا جوس نکال کر درد والی جگہ پر اس سے مساج بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے ہی گارلک کو استعمال کرنے سے یہ بیک پین کے لیے بینیفیشل مانا جاتا ہے نمبر تری والنٹ سینڈ پمکائن سیڈز اکھروٹ اور قدو کے بیچ دونوں ہی درد کو ٹھیک کر کے چلنے پھرنے میں آنے والی پریشانی سے نجات دلانے میں کافی زیادہ کامیاب ہیں اصل میں جب اس درد پر دھیان نہ دیا جائے تو لوگوں کو بیٹھنے میں اور اٹھنے میں بھی پریشانی کی نوبت آ جاتی ہے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر اس درد کی دیکھ بال کی جائے اس کے لیے اب روزانہ تین سے چار اکھروٹ اور آدھا چمچ قدو کے بیچ کھائیں اور اگر آپ چاہیں تو ان دونوں کا پاورڈر تیار کر کے بھی روزانہ ایک چمچ کھا سکتے ہیں اس کو مسلسل استعمال کرتے رہنے سے آپ کو کم وقت میں اس بیماری میں تبدیلی نظر آنے لگے گی نمبر فور پروپر سلیپ کم سونے کی عادت سے بھی کمردرد کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے درد پیدا ہونے کے ساتھ یہ ٹھیک طرح سے ریکاور بھی نہیں ہو پاتے ہیں اسی لیے پوری باڈی کو ہیلتی رکھنے کے ساتھ کمردرد سے بچے رہنے کے لیے اپنی نید کو بہتر بنانا ضروری ہے نمبر فائی وائل مساج جوڑوں کو ہڈیوں کو اور مسلس کو ہیلتی رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک بار زیتون کے تیل سے مساج کرنا ضروری ہے ایسا کرنے سے آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور جسم کے ہر ایک حصے میں خون صحیح سے فلو ہونے کی وجہ سے ان میں آنے والی کمزوری بھی دور ہونے لگتی ہے اور آپ کمردرد سے بھی بچے رہتے ہیں نمبر سکس فیزیکل ایکٹیوٹیز اکثر جسم کے الگ الگ حصوں میں درد ہونا ایکسرسائز اور واق نہ کرنے کی کمی کو ہی مانا جاتا ہے جو لوگ کی سعادت کو اپناتے ہیں وہ پوری طرح سے بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اسی لیے آپ ان چیزوں کو یوز کرنے کے ساتھ ہی اپنے روزانہ کی لائف کی روٹین میں فیزیکل ایکٹیوٹیز کو بھی شامل کریں تاکہ آپ پوری طرح سے بیک پینٹ سے نجات حاصل کر کے ایک حیالی زندگی کو دعوت دے سکیں